اس ملک پہ مسلط نا اہل نالائک اور بدبخت ٹولا جو ہے اس سے ملک کی جان چھوٹی اور یہ عمل جو ہے وہ اس درج طریقہ کار کے مطابق ہوا جو آئین میں درج ہے جو ایک پارلیمنی طریقہ کار ہے اور پارلیمن کے انہی ووٹوں سے جن ووٹوں سے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے اور غالباً تعداد بھی وہ ون سیونٹی سکس ہی تھی اور متحدہ اپوزیشن کے ووٹوں کے ساتھ اتحادی جماعتوں کے ووٹ بھی تقریباً وہی تھے تو اس کے تحت بیاں شہباز شریف صاحب ایک اتحادی حکومت کے وزیر اعظم کے طور پر منتخب ہوئے لیکن اس عائنی عمل کو سبوتاز کرنے کے لیے پراپاگیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پہلے ایک غیر حضرت کا جو ہے وہ جو ہے وہ راغ لابا گیا اور جب وہ چند دن چل کے فلاپ ہوا تو اس کے بعد پھر مجھے قتل کر دیے جائے گا اس کا جو ہے وہ ایک فراڈ بیانی ہے جو ہے اسے جو ہے وہ سامنے لائے گیا اور اب پچیس نئی کو یعنی ایک دن بعد جو ہے وہ ایک لانگ مارچ کے نام پہ ایک فتنہ فساد مارچ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یہ کوئی جمہوری مارچ نہیں ہے نہ یہ کوئی لانگ مارچ ہے یہ ایک فتنہ اور فساد مارچ ہے یہ قوم کو تقسیم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یہ ملک میں افرہ تفریح اور انتشار کو فروغ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے کسی بیانیے کو لے کے پچھلے ایک ماہ سے جو ہے یہ ٹولہ پورے ملک میں جو ہے وہ گھومتا رہا ہے اور جس قسم کی یہ گفتگو کرتا رہا ہے کہ یہ خونی لانگ مارچ ہوگا ہم وہاں پہ آئیں گے تو ہم وہاں پہ اس طرح سے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ افرہ تفریح اور انہارکی جو ہے وہ پھیلائیں گے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریکارڈ پہ ہیں اور یہ کہا گیا کہ جی اس لانگ مارچ کے نتیجے میں ہم حکومت کو اٹھا کے زبردستی جو ہے وہ باہر پھینک دیں گے تو اس صورتحال میں اور خاص طور پہ جو دو ہزار چودہ میں ان کا عمل تھا کہ انہوں نے پہلے کہا کہ جی ہم پور عمل احتجاج کیلئے آ رہے ہیں اور ہم نے جس جگہ پہ انہوں نے معایدہ کیا اسلام آباد کی ارمیسیسے سے کہ ہم یہاں پہ محدود رہیں گے یہاں پہ آکے انہوں نے وہاں پہ رکنے کی بجائے جو ہے وہ یہ ریڈ زون میں جو ہے وہ داخل ہوئے انہوں نے پرائیم منسٹر ہاؤس کا گھراؤ کیا پرائیم منسٹر کو جو ہے وہ گریبان سے پکڑ کے گسیٹنے کی باتیں کی انہوں نے سیول نافرمانی کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو یہاں پہ اُبھارا انہوں نے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اوپر جو ہے وہ گندے کپڑے جو ہے وہ وہ ڈالے اور اس طرح سے انہوں نے ہر وہ اپنی وعدہ خلافی کی جس کے تحت جو ہے یہ یہاں پہ یہ پہلے آ کے اکٹھے ہوئے تھے یا پور امن احتجاج کے نام پہ انہوں نے اکسیس حاصل کی تھی تو ان ساری چیزوں کو مدنز رکھتے ہوئے آج کیپڑن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو یہاں پہ یہ فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے جمہوری یا لانگ مارچ کے نام پہ جو ہے ان کو اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی اور ان کو جو ہے وہ روکا جائے گا تاکہ یہ اپنا گمراہی کا اجنڈا قوم کو تقسیم کرنے کا اجنڈا جو ہے اس کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ نہ بڑھا سکیں اور انہوں نے اس سے پہلے بھی اسی طرح سے جو ہے وہ دوہزار چودہ میں بھی جو ہے وہ کیا تھا اب بھی آپ کے علم میں ہے کہ یہ اب گالیوں سے گولیوں پہ آگئے ہیں اور ایک پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ نہور میں جو ہے وہ شہید ہوا ہے اور اس وقت ہماری انفرمیشن یہ ہے کہ یہ ساری ان کی قیادت جو ہے ویسے تو بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں اور بڑی لمبی لمبی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں اب سارے جو ہے وہ جا کے کٹھے ہوئے ہیں پشابر میں کوئی اپنے گھروں میں نہیں ہے ساری لیڈرشپ ان کی جو ہے وہ پشابر میں ہے اور وہاں سے یہ ایک وفاقی اکائی پراونس کے پی کے جو ہے اس کے تمام تر وسائل کو اور وہاں پہ جو سبائی فوسز ہیں ان کو ساتھ لے کے جو ہے یہ وفاق پہ ہمناور ہونے آ رہے ہیں اور وہاں سے یہ ایک بڑے جتھے کی شورت میں جو ہے وہ کل تشریف لانا چاہتے ہیں ایسا جتھا جس کی کوئی آئینی حصیت نہ ہو جس کی کوئی قانونی حصیت نہ ہو جو سرکاری وسائل کو جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے استعمال میں لاتے ہوئے وفاق کے اوپر ہمناور آنے ہونے آ رہا ہو اسے کسی قیمت پہ نہ کوئی قانون اور نہ آئینی طور پہ جو ہے وہ اس بات کی اجازت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے میں وارن کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو عمرانی فتنے کی گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس گمراہی سے باہر نکلیں یہ ایک قومی مسئلہ ہے یہ اس ملک کی بقا کا مسئلہ ہے یہ بدبخ شخص جو ہے یہ قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے یہ قوم کے جو ہے وہ بچوں تک کو آپ اس کی حالت دیکھیں کہ یہ اس نے کہا کہ میں ماں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے جو چھوٹے بچے جو تیسری چوتھی پانچویں جماعت میں پڑھتے ہیں وہ بھی جا کے جو ہے وہ لوگوں کو اپنے مخالف لوگوں کو جو ہے وہ چور اور غدار کہیں اس نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہا ٹیلی ویژن پہ جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ جی جب بھی کوئی آپ کو مخالف جماعت کا آدمی ملے تو اسے آپ چور کہیں یا جو ہے وہ آپ غدار کہیں چور بھی ایک بہت بری گالی ہے لیکن حب الوطنی کے اوپر تو کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ نہیں سن سکتا تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ پوری قوم میں فتنہ اور فساد جو ہے وہ پھیلانا چاہتا ہے اور یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے یہ صرف اتحادی حکومت کا ایک سیاسی جماعت کا یا ایک طبقے کا معاملہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام اداروں کو اور تمام جو ہے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو میڈیا کو سب کو جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا چاہیے اور اس فتنے اور فساد کو جو ہے وہ روکنا چاہیے نپ دی ایویلن دی برڈ والی بات ہے اس فتنے کو اسی مرحلے پہ جو ہے وہ اگر روک دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ خدمت ہوگی جو کانسٹیبل شہید ہوا ہے کمال ایمن تو برحال اس کے بچوں کی آہ ویل فیری ہے یا جو بھی آہ ذمہ داری ہے قومتی ذمہ داری وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم آہ جو ہے وہ پوری کریں گے اور یہ بات آہ پیش نظر رہے کہ جمہوری اتجاج جو ہے وہ ہر کسی کا حق ہے اظہار رائے ہر کسی کا حق ہے پر امن اتجاج بھی ہر کسی کا حق ہے لیکن یہ پور امن اتجاج کرنے آ نہیں رہے اس سے پہلے بھی جب یہ آئے تھے تو یہ اسی طرح سے پور امن اتجاج کا نام لے کے آئے تھے اور اس کے بعد پھر جو ہوا وہ جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے اگر یہ اس اتجاج کو خونی اتجاج کا نام نہ دیتے اگر یہ لوگوں کو جو ہے وہ فتنہ فساد اور انارکی پھیلانے کی بات نہ کرتے تو ہم بلکل جو ہے وہ راستے میں جو ہے وہ حائل نہ ہوتے اور ہمیں آج بڑی حیرانگی ہوئی ہے اس بات کی کہ آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن تھی تو وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ اگر آپ اپنی جگہ پہ محدود رہنے اور اس قسم کے کسی واقعے کو نہ دورانے کی بات کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ آپ کے لیے کو آڈر جاری کر سکتے ہیں تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا انہوں نے وہاں پہ ایفی ڈیوٹ دینے سے جو ہے وہ انکار کیا انہوں نے تو اس سے جو ہے وہ ان کے ارادے جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ واضح ہیں تو لہٰذا کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ایک ریاست کے کیپیٹل کا آکے محاصرہ کرے اور اپنی جو ہے وہ ڈکٹیشن جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرے اس بات کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا سکتی اسلام آباد کے شہریوں کی اسلام آباد کے تاجروں کی اسلام آباد کی جو باقی کمیونٹی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے اس کے جان کی مال کی ذمہ داری جو ہے اس کی حفاظت جو ہے موجودہ حکومت پہ ہے مجھ پہ ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہر قیمت پہ جو ہے وہ نبائیں گے اور اسلام آباد کی شہریوں کو اسلام آباد کے کاروباری لوگوں کو اسلام آباد کے تمام طبقات کو جو ہے ان کی جان مال کا جو ہے وہ ہر قیمت پہ جو ہے وہ تحفہ جو ہے وہ فرام کریں گے میرے ساتھ جو دوست بیٹے ہیں وہ بھی اس میں جو ہے وہ اپنی گفتگو کر لیں تو اس کے بعد جو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میں میڈیا کے تمام کار قرآن کا دل سے مشکور ہوں آج انتہائی اہم اجداز ہوا اور کانفرنس بھی اسی اہمیت کی حامل ہے میں رانہ سنولہ ساتھ کی گفتگو کو کتائیت کرتے ہوئے پسپندر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ دوہزار چودہ میں بھی دھرمے کا مقصد پاکستان کی سیاست اور اس کی معیوشت کو تباہ کرنا تھا اور پھر ان کی پونے چار سالہ دور حکومت میں جس طرح آئین کے انگر اصلاحات کے نام پر جو کانون سازی متنازہ کانون سازی ہوئی معاشی پستی کی طرف مل گیا اخلاقی پستی کی طرف مل گیا ان کے اس منڈیٹ کو جس کو وہ اپنے لیے فخر کے طور پر اعلان کر دیتے ان کے اپنے اتحادیوں نے ان کی معاشی ان کی سیاسی اور ان ان کی اخلاقی لحاظ سے آدمی جماعت ان پر کیا اور ایک غیر آئینی طریقے سے بنی گئی حکومت کو ایک آئینی طریقے سے رخصت کیا اب جب تمام سیاسی جماعتیں جن کا نظریات ایک ایک دوسرے سے مختلف ہیں جن کے فکر ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور وہ صرف اس بنیاد پر کہ پاکستان میں جو بہران پیدا ہوا ہے معاشی سیاسی اور جس طرح قوم کو منتشر کیا ہے عمران خان نے اپنی گمراہی کے ذریعے انتشار پھیلانا فساد پھیلانا اس حوالے سے ہم نے ضرورت محسوس کی کہ اگر ہم مل کر اس بہران کو کا مقابلہ نہیں کریں گے پاکستان کے عوام کا مدعوہ نہیں کریں گے جو مشکلات ان کو درپیش ہیں تو شاید ہم بھی مجرم ثابت ہوں اس اس لحاظ سے آج وزیر خارجہ صاحب بین الرقوانی دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں پاکستانی حکومت وہ بین الرقوانی دنیا کو متوجہ کر رہی ہے اور آج وہ پھر اس بنیاد پر اسلام آباد آ رہا ہے کہ وہ دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان میں بے یقینی کی صورتحال ہے ہم نے دو ہزار چودہ میں بھی تمام حجت تام کیے اور کوئی ہم نے ایک طرف سے بھی ان کو یہ موقع فراہم نہیں کیا کہ آئین آپ کو اجازت دیتا ہے اور ہم آپ کو روک رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا آپ کے اس پی ٹی وی سینٹر پر انہوں نے دھاوہ بولا سپرین کورٹ پر پارلیمان پر اب بھی وہ اس نیت سے آ رہے ہیں اس وقت جو ریایتیں ان کو دستیات تھی آج وہ ریایتیں ان کو دستیاب نہیں ہوا یہ واضح پیغام ہے وہ آئین کی مطابق احتجاج کرنا چاہتے ہیں کوئی ان کو نہیں لوگتا لیکن اگر وہ آغاز ہی یہاں سے کر رہے ہیں کہ خونی مارچ ہوگا اور افراد تفری ہوگی خود اس کے بیانات میں انار کی جیسے الفاظ آ رہے ہیں بتایا جائے کہ کیوں ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے سپیکر کا روئیہ بھی اور صدر مملکت کا روئیہ بھی آپ کے سامنے ہے اس وقت جس حکمت تدبر کے ساتھ حکومت اپنے اقدامات کر رہی ہے ہمیں ان اس قوم کے معاشی اور سیاسی حوالے سے جو مشکلات اور بہران درپیش ہے اس میں اگر کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے ہم ان کو کا خیر مقدم کریں گے لیکن اگر اس ملک کی معاشی صورتحال جو اس وقت تکتر ہیں اور بد سے بدتر ہونے کی طرف جا رہے ہیں اور اگر ہم پر اونے دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی خلل ڈالے گا تو ہم یہ فیصلے جو آئین کے تحت حکومت کو کرنے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ حکومت کریں گی بہت شکریہ جی بہت شکریہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کی گفتگوں کو آگے وڑاتے ہوئے اس سے پہلے چند باتیں آپ سے کروں پہلے تو میں کشمیری حلیت پسند یاسین ملک ساتھ کو جس طرح بھارتی عدالتوں سے حکومت نے جبرن ان کو سزا دلوانے کا ایک عمل شروع کیا ہے میں پاکستانی قوم کی طرف سے اس کو کرنیم کرتا ہوں آج کیونے میں اس کی کرنیمی نیشن ہوئی اور اس طرح کے اقدامات سے نمازی میں کشمیریوں کے حوصلے پست کے نائندہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی وہ اپنے حوصلوں کے ساتھ رہیں گے اور دوسرا جو کہنے میں بھی آج یہ بات آئی کرنیم کیا گیا جو بریان نواز شریف شاہبہ کے بارے میں عمران خان نے ویسے تو اس سے کسی اچھے لفظ کی توقع نہیں کی جا سکتی وہ پاکستان کی پوری سیاست کو پراغندہ کرنے کو چرے ہیں لیکن انہوں نے ایک خاتون کے بارے میں جس طرح کے خیالات اور الفاظ استعمال کیے ہیں اس کی ساری قوم کنڈیمی نیشن کر رہی ہے ہم اس کو اس کی مضمت کرتے ہیں اور کسی طرح یہ قابل قبول بات نہیں ہے میرے ساتھیوں نے بھی اس بات پر بات کی ہے بڑے بھاری دل کے ساتھ بڑے بوجل دل کے ساتھ ہم جمہوریت کی اور جمہوری اداروں کی سپورٹ میں رہتے ہیں لیکن صدر جو پاکستان کے وفاق کی علامت ہوتا ہے پارلیمان کا حصہ ہوتا ہے صدر مملکت کا تسلسل کے ساتھ رویہ انتہائی غیر آئینی ہے ہم اس رویہ کی بھاری دل کے ساتھ یہ لفظ مضمت بڑا مشکل لفظ ہے استعمال کرنے کو دل نہیں کرتا لیکن اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے اس لیے کہ آج پاکستان میں جو ت 앞ل نظر آرہا ہے جو اس کو بہرا فلوک کیا جا رہا ہے کہ بھڑا ان جگھر جکینی کی کیفیت ہے یہ سارے کی ساری صدر کی پہر ہے وہ اب صدر نہیں بلکہ موجودہ حکومت کی اپوزشن لیڈر کے طور پر کھڑے ہو گئے ہیں ہم ان کے اس رویہ کی مضاعت کرتے ہیں اور اسی طرح رویہ کے اسئی طور پر آیا جو جاریمان کے حکومت میں آج تعطل ہے اس کے ذمہ دار بھی وہ آج اگر پاکستان کی اکانومی میں اس سیاسی جو تھوڑا بہت اپسٹ ہے جو ٹھیک ہو جائے گا اس کی بیسک وجہ وہ صاحب ہیں اور وہ عمران خان کے ایک جیالے کے طور پر کام کر رہے ہیں جو صدر کے عوضے سے یا سپیکرز کے عوضے تھے جو صاحب کا سپیکر قومی اسمبلی ڈپٹی سپیکر یا پنجاب اسمبلی کے سپیکر آج بھی کر رہے ہیں ابھی بھی انہوں نے اپنے خلاف جو آدم اعتماد کی تحریک تو اس کو جس طرح پینڈم کیا ہے یہ ساری باتیں کلیکٹیو لیے گر دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے جو پکچر آتی ہے وہ دو ہزار چودہ کے تنازم میں رکھ کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک تسلسل ہے پالیسیون کا عمران خان صاحب کی ساری سیاست جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو کچھ عرصے چلا کے اس کے بعد ایک نیا جھوٹ بولنا کچھ عرصہ اس کو چلا کے اس سے ایک اور بڑا جھوٹ بولنا یہی آج تک ہوا ہے انہوں نے اپنے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا میں آج ان کے ساتھوں کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس بات پر ذرا تھنڈے دل سے غور کریں یہ نہیں کہیں کہ ہم اپوزیشن کے لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کی اپوزیشن ہے ہم باتیں کر رہے ہیں بلکہ اس معاملے کو ذرا غور کریں کہ کوئی ایک وعدہ عمران خان نے پورا کیا ہو تو اس کی بات میں کوئی وزن ہوگا اور اب لیٹیس خان صاحب نے جو کہا یار مجھے صرف قوم سے یہ پوچھنا ہے سادش تو خفیہ طریقے سے کی جاتی ہے وہ کونسی سادش ہے کہ ایک امریکی انڈر سیکٹی نے جو ہمارے سیکشن افسر کے لیول کا افسر ہوتا ہے اس نے پاکستان کے امبیسیڈر کو کہا کہ اپنی حکومت کو بتا دو وہ تم دھمکی کہو تو مان لے تم سادش کہہ رہے ہیں میرے خلاف سادش ہو گئی ہے یہ بڑی حرامگی کی باتیں ان کے پاس صداقت ہے نہیں اس کی مسلسل جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور اب بھی اب انہوں نے لیٹیس جو ٹرینڈ لیا ہے جو دو چار دن کہی ہے آج آج کل کو ڈائی ڈاؤن ہو رہا ہے اور کوئی ہے کہ میرے قتل کی سادش ہو رہی ہے ارادے باندھیے گئے ہیں میں نے کسٹ بھر کے رکھ دیا ہے ان کے پاس یقین ہم ثبوت ہوں گے ہم آج آپ کے توسط سے اس ریس کانٹرس میں کابینہ میں بھی اس پر فیصلہ کیا گیا ہے میں آج آپ کے توسط سے یہ سوال کرتا ہوں عمران خان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ لاؤ آپ کو بتاؤ انٹیرر منسٹر کو کہ وہ کونسے ثبوت ہے لاؤ آئی جی پنجاب کو دو آئی جی اچھا آئی جی کے بی کے کو دے دو وہاں تو تمہاری اپنی حکومت بیٹھی ہے اس کو دے دو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دے دو اور نہیں تو سپریم کوٹ کو دے دو وہ ثبوت تو دو قوم کو صرف جھوٹ کے سارے چلتے جاؤ اور لوگ اس کو جھوٹ کو اوپر بات کرنے شروع کرنے اور میڈیا میں میں گزارش کروں گا کہ آپ ساتھیوں کو سچائی کے اوپر بالکل کھل کے بات کرنی چاہیے ہماری گلتی ہو تو اس کو بھی ڈیویٹ کریں لیکن اگر جھوٹ کا سارا لے کے کوئی بندہ بات کر رہا ہے افواہوں کے کر رہا ہے تو اس کے اوپر تسلسل سے پروگرام جو ہوں گے وہ اور زیادہ آن سٹل اب یا نگر یقینی کو پیدا کریں گے سو ہم سارے اس حکومت کا حصہ ہے یہ حکومت کسی ایک جماعت کی نہیں ہے اس کے ہم آہ نفع اور نقصان دونوں کے صدار رہے ہیں سو بالکل جو فیصلے ہوئے ہیں وہ کابینہ کے اور متفقہ فیصلے ہیں اور یہ فیصلے پاکستان کو انارگی سے بچانے کے لیے بہت شکریہ شکریہ رام صاحب یہاں بہتے ہوئے میں نے موزز صاف کے ذرات اہل کلم اہل دانش لیکن آج ملک جو معاشری معاشرتی طور پر جس جس عالم میں جس مشکلات میں میں ایزا پولٹیکل بھرکر یہ سمجھتا ہوں پچھلے سالے تین چار سال کے حکومت کی ناکامی نائلی اور ناکست پالیسیوں کے وجہ سے آج پورا ملک ریشانی اسو دوشاہ رہے ہیں بالخصوص میرل کلاس کی لوگ یا ہماری جنسل پتے کی لوگ زیادہ سفر کر رہے ہیں لیکن ہم اس حکومت کو جو مخلوط حکومت ہے اس میں پورے پاکستان کے تمام جمعاتیں پورٹیکل جمعاتیں سیاسی مذہاتی مذہبی ایک جاہ ہے آپ اسے کیسے کہوں کی مضبوط حکومت ہے مخلوط حکومت لیکن ہم چاہے کہ یہاں یہ معاشی طور پر بیتری کی طرف جائے میاں صاحب کی قیادت میں مشاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کے ایشوز ہلو ہے لیکن دوسری جانتے ہیں ایک جمعالی حکومت کو چلنے نہیں دیا جا رہے ہیں اب 25 دن میں اس حکومت کو آئے ہوئے تو بارہ لاگ مرچ یہاں جمعالی طریقے سے آئینی طریقے سے آئے پاکستان کی حکومت ہے لوگوں نے ہمیں اور دے کے ہم پہنچا ہے اب آپ کس حوالی سے کس دورہ سے آپ اللہ مرچ کر رہے ہیں آیا کوئی آپ کو گھڑا جردی ہے دشت جردی ہے آپ بھی اپنے آپ کی طرف گھنڈا بنا ہے سیاسی کرسل کو تو انہوں تباہی کر دیا پہلے ہی اب جو مزید جو آلات ہے جو فرائسس ہے اس کو مزید دوان دی جانے ہیں اب ہم ناظر رہے ہیں اب ہم پاکستان کے لوگ یا سپل کے لوگ ماں و بینوں کی صرف بیٹھ کے نیوز نہیں سن سکتے ان کے تکاریر نہیں سن سکتے جو الفاظ خواتین کے بارے بول سکتے ہیں ان سے کیا توقع کی جا سکتے ہیں آج جو قابلہ نے اجلاس بولایا تفسیر کی ساتھ ہم جمعالی لوگ ہیں ہم پرلکل آزادی راہے پیکن رکھتے ہیں جلسے جروسوں پیکن رکھتے ہیں ہم چاہتے ہونے چاہیے جلسے ہونے چاہیے حکومت کے مخالفہ تو نہیں صحیح ہے لیکن ٹی وی پہ بیٹھ کے کہنا کہ خونی لانگ مارچ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھولے پاکستان کی لوگوں کے ساتھ اس ملک کے ساتھ کے لوگ آ رہا ہے ہم اس کی نوزمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ اس کا بھی نہیں کی ہے ان تمام آلہ کو نبی نظر رکھتے ہیں جی بکٹی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آپ انٹیئیر منسٹر میں مولان آسد صاحب نے موجبان قائدت صاحب نے بی ایم پی پر آمان آسد صاحب نے تمام نے کیبنٹ کی اجلاس کے بعد آپ میڈیا کے دوستوں کو بریف کیا ہے امران خان صاحب سمجھتے تھے کہ ان کی حکومت ہو تو زمزم میں نہا کے پاک ہو کے بیٹھے ہیں ان کا ساتھ دینے والے زمزم انہیں غسل کر کے جن پر کوئی الیگیشن لگ نہیں سکتا اور خوزانہ خاص کا اگر جو اقتحادی جماعتوں نے امران خان سے علیبیت پیارتی ہے تو ان کے تمام قلعامات درست امران خان صاحب اور ان کی ٹیم لگاتی ہے ایسا قتم نہیں ہے لیکن امران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں نے پاکستان کو کنگال کیا پاکستان کو اس مجبوری کے عالم میں چھوڑ دیا مگر خان صاحب سے کل یہ پوچھیں کہ قطر سالہ دور حکومت میں جہاں جتنی حکومتیں گزری تب پوکل لیا ہوا قرضہ پچیس ہزار عرب جو یہ کہتے ہیں کہ یہ شریف زادے تھے پاک صاحب تھے ان کی حکومت نے بیس ہزار عرب کا قرضہ دیا جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوتی خان صاحب سب سے پہلے تو اس کا جواب دیں گلے قوم اور ملک کو دوسری بات جہاں تک امران خان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی لانگ مارچ سے وفاتی حکومت حکومت پاکستان کسی خوف کا شکار ہوگی تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے اور جس طرح انٹیزر مینسٹر رانہ تانہ وزار نے کہا ہے کہ آج اگر وہ عدالت میں افیدویٹ دیتے تو بلکل حکومت پاکستان انہیں یہاں جو ان کا اعتجاج وہ اپنا ریکارڈ کرانا چاہتے تھے ایک بڑی غیلی کی صورت میں اور یہاں بڑا جرشہ کرنا چاہتے تھے حکومت کو کوئی اعتجاج نہیں ہے جہاں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے اب بھی